کل کو یہ بھی دیکھیں گے اللہ والوں کی مدد وہاں دیکھیں گے مگر وہاں اگر مانیں گے تو ان کے کچھ فائدہ نہیں ہے میں نے آپ کو اس طرح کے واقعے بہت سنائے ہوئے پھر مقیہ مو پر آیا ہے جن کے جنہوں نے سنا ہوا ہے وہ ذہنوں میں تازہ کر لیں جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں حضرت مولانا عبید اللہ احرار یہ میں بات کر رہا ہوں پرانی آج اگر کسی ایک نے ایسا نام رکھا ہوا تو وہ نہ سوچ لینا اللہ اور میں کوئی بندہ اس نے بھی ایسا نام رکھا ہوا وہ نہ سوچ لینا یہ حضرت مولانا عبید اللہ احرار حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کے پیر و مرشد چار سو پائن سو سال پرانی بات کر رہا ہوں مولانا جامی نے ان کی باتیں سنی تو شوق ہوا کہ جاؤں اور جا کر ان کا مرید ہو جاؤں بہت بڑے عالم ہے مولانا جامی بڑا مقام ہے کتابیں ان کی شائری ان کی کتابیں نساب میں پڑھائی جاتی ہیں بہت بڑے عالم تھے سفر کر کے جب گئے تو اس علاقے میں پہلی بار گئے تھے کوئی ان کو وہاں جانتا اخبار نہیں تھے کہ فوٹو چپ جائے تو دوسرے دیکھ لیں ٹیلی ویجن نہیں تھا یہ جو کمیونکیشن کے آپ کے ٹیکنالوجی آج جو آپ کے پاس ہے وہ زمانے میں نہیں تھی وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ پیر صاحب کا آستانہ تو بہت بڑا ہے آلی شان بیلڈنگ بنی ہوئی ہے یہاں تک کہ جو زمین میں میخیں پنجاب والے کلے کہتے ہیں جانوروں کے باندھنے کے لیے جو لکڑی ٹھوکی جاتی تھی جس کو میخ کہتے ہیں وہ بھی سونے کی وہ بھی سونا جانتے ہیں نا وہ نہیں جو آپ سو جاتے ہیں وہ نہیں پیور گولڈ خالص سونا جس کا زیور بنتا ہے وہ لوگوں نے لطیفہ بڑا مشہور کیا ہوا ہے نا ڈاکو آگئے کسی کے گھر میں گھر والے بیٹے ہوئے تھے تو ڈاکو پہنچ گئے ڈاکو انہیں آگے کہا سونا کہا ہے وہاں کہا بڑی جگہ جذر مرضی سو جاؤ وہ والا سونا نہیں میں کہہ رہا ہوں جس کا زیور بناتے ہو وہ والا سونا تو یہ خیال کر کے کہ یہ اتنی دنیا اتنی بلڈنگ جہاں تک کہ میخیں سونے کی ہیں یہ کہاں سے اللہ والے ہوں گئے یہ تو دنیا والے دنیا رکھی ہوئی ہے عالم بھی تھے شاعر بھی تھے دل نہیں ٹھکا واپس ہو گئے اور موں سے کیا نکلا نہ مردہ نست کے دنیا دوست دارت وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو پیارا رکھے جس نے اتنی دنیا رکھی ہوئی ہے وہ مرد مجھے آواز نہیں آئی ذرا تھوڑی سی زور لگائیں کیوں کہلوا رہا ہوں تو آپ پہچانے مرد ہے کون جو میں نے کہلوایا آپ سے اونچی اس کا مقصد تھا آپ کے نزدیک تو وہ جو صبح و شام شیو کرے وہ مرد ہے یا موچے رکھ لیوں تھوڑی داڑی رکھ لیوں تو وہ مرد ہے مرد کہتے کس کو ہے مرد کے معنی اللہ والا مرد کے معنی اونچی اب اپنے آپ کو پہچان لیں کتنے مرد ہیں تصوف کی زبان میں کہتے ہیں طالب الدنیا مؤنس جو دنیا کی خواہش رکھے دنیا کا چانے والا ہے وہ عورت کی طرح وطالب العقبہ مخنس اور جو آخرت کا چانے والا وہ مخنس ہے جس کو آپ درمیانہ کہتے ہیں نہ ادھر کا نہ ادھر کا ہیجڑے خسرے کیا کہتے ہیں آپ وطالب المولا مذکرن مرد وہ ہے جو اللہ کو چاہتا ہے اب پتا چلا نا مرد کس کو کہتے ہیں مردانگی کیا ہوتی ہے تو حضرت نے کہہ دیا یہ مرد نہیں ہے یہ دنیا رکھی ہوئی ہے اس نے دنیا کو پسند کرتا ہے واپس لمبا سفر کر کے گئے تھے راستے میں کہیں سرائے آئی جس کو انگلیش میں موٹل کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ کمرہ لیا سو گئے خواب میں دیکھا قیامت کا دن ہے اس کے لئے واقعہ سنایا تھا اب بات آئیے قیامت کا دن لوگوں نے مولانا جامی کو گیر رکھا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے عزرت آپ نے دنیا میں مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا فلان چیز کا وہ دو مجھے دوسرے نے آپ نے میرا یہ دینا ہے مجھے دو لوگ تقاضہ کر رہے ہیں چیزوں کا وہاں آپ کے ساتھ چیزیں ہوں گی جس جس کا حق ہے یہاں دے دو وہاں نہیں ہوگا ہم بڑے لا پروہ ہوئے ہوئے ان باتوں سے کسی کے پیسے مارے ہوئے ہیں ارے کوئی بات نہیں کتنا ہے دس چکر لگایا گا خود ہی پھر شرمندہ ہو کر روک جائے گا ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے تین پیسے دو تین پیسے کسی کے مارے ہوں گے اس کے بدلے میں سات سو نمازیں لی جائیں گی کتنی آپ کے بعد اگر اتنی نمازیں نہیں ہوں گی تو پھر دوسری نیکیاں دینی پڑے نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر اس کے گناہ خود پر لینے پڑے اس کے حصے کی سزا بگتنی ہو لوگوں نے گھیرا ہوا ہے مولانا جامی کو مولانا جامی پریشان کہ کہاں سے دوں اچانک ایک سوار آئے سوار سواری پر بیٹھے ہوئے ایک بزرگائے اور جس نے جامی سے جو لینا ہے مجھ سے لے لو تجھے یہ چاہیے یہ دے جو جو مانگتے گئے وہ دیتے گئے یہ بڑے خوشکے یہ کون ہے اجنبی آدمی میں نے کبھی دیکھا نہیں کبھی ملا نہیں میرا بوجھ الکا کر دیا جتنے لوگ مانگ رہے تھے سب کو دے دیا میرا محسن ہے یہ تو حضرت آپ کا تعارف آپ نے اتنی میربانی کی ہے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے آپ کون ہیں فرمایا میرا نام عبید اللہ احرار ہے آنکھ کھلی تو خو اور میں تو اس کو دنیا دار کہ کے واپس آگیا ہوں میں تو یہ کہایا کہ اس نے دنیا رکھی ہوئی ہے یہ مردی نہیں ہے دیکھو خواب میں اشارہ جو ہوا پلٹے پھر واپس جب پہنچے تو حضرت کی محفل لگی ہوئی تھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ کنارے پہ چھپ کے بیٹھ گئے حضرت نے وہیں سے فرمایا جامی آگے آجاؤ جامی وہ کہنے لگے میں یہاں کسی سے ملا نہیں مجھے کون جانتا ہے ہو سکتا ہے کسی اور کا نام بھی جامی ہو فرمایا تو میں کہہ رہا ہوں اشارہ کیا اب تو کوئی مجال نہیں تھی آگے آگے سلام کیا فرمایا کل آئے تھے نا کل کچھ کہہ گئے تھے تم جب یہاں سے پلٹے تھے کچھ کہہ گئے تھے اب یہ شرمندہ کیونکہ یہ تو خواب دیکھ چکے ہیں نا ان کو تو پتا چل گیا تھا حضرت بس مو سے ایسے ہی نکل گیا فرمایا نہیں کہو تاکہ اس کا جواب دے دیں اب ان کو شرم آ رہی ہے کہ وہ کیسے سناوں حضرت نے کہا نہیں حکم دیا فرمایا سناوں تاکہ جواب دیں حضرت مو سے نکلا تھا نا مردہ نست کے دنیا دوست دارد وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا سے پیار کرے فرمایا آگے لکھ دو اگر دارد براہے دوست دارد اگر میں نے دنیا رکھی ہے اپنے لیے نہیں رکھی ہے دوست کے لیے رکھی ہے فرمایا میخ ہائے زردر گل زدہ امنا کے دردل گل کہتے ہیں مٹی کو اور دل آپ جانتے ہیں گل اور دل ملتے ہوئے لفظ ہے نا فرمایا یہ جو سونے کی میخیں ہیں مٹی میں گڑی ہوئی ہیں دل میں نہیں گڑی ہوئی ہیں اگر اس سونے کی میرے نزدیک قیمت ہوتی تو میں مٹی میں گارتا ان کی میرے نزدیک کوئی شان ہوتی تو میں مٹی میں تو نہ گارتا یہ میرے دل میں گڑی نہیں ہوئی ہیں مٹی میں گڑی ہوئی ہیں فرمایا یہ اللہ کے لیے ہی رکھی ہے میں نے اپنے لیے نہیں رکھی اب میں نے جو اتنی بات سنائی ہے بیچ میں واقعہ آپ نے سن لیا بولو وہ کام آئے یا نہ آئے پوچھ رہا ہوں کام آئے نا تو اللہ والے کام آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں باقیات آپ سنتے رہتے ہیں کتنے کام آتے ہیں کیسے کیسے کام آتے ہیں آج کل کے پیروں کو نہیں لے نا وہ تو کام لیتے ہیں اللہ والے کام آتے ہیں کام آتے ہیں سلطان محمود غزنبی کو حضرت سیدنا خاجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے اپنا جببہ دیا تھا بادشاہ تھا فرمایا یہ میرا خرقہ میرا جببہ رکھ لے کام آئے گا مرید ہو گیا تھا حضرت کا پہلے تو مانتا نہیں تھا پھر مرید ہو گیا خرقہ حضرت نے دیا تھا اس کے پاس تھا سومنات کے مندر پر اس نے سولہ عملے کیے سولہ کامیابی نہیں ہوئی بڑا ایران کے ایسی تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں پھر بھی کامیابی نہیں ہوتی آخری عملے کا پروگرام بنایا اچانک اس کو جببہ یاد آ گیا رات کو آدھی رات کو اٹھا نفل پڑے جببہ رکھ لیا سر پہ اور کی دعا جببہ سر پہ رکھ کر دعا کی یا اللہ یہ تیرے پیارے کا جببہ خرقہ ہے اس کی برکت سے مجھے فتح دے دے اس کی برکت سے مجھے صبح عملہ کیا فتح ہو گئی حضرت صاحب اگلے دن خواب میں ملے فرمایا تو نے میرے جببے کی قدر نہیں کی میرے جببے کی قدر نہیں کی تو نے صرف اسے ایک مندر کی فتح مانگی اگر تو پورے ہندوستان کی مانگتا سارا مسلمان ہو جاتا کام آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں برکت کس نے رکھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان قرآن میں موجود وہ کیا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں جہاں میں رہوں وہ خود کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے ذرا اونچی کہہ دیجئے حضرت عیسیٰ کا بیان قرآن میں ہے اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے تو اللہ نے انہیں برکت دی وہ کہتے ہیں جہاں بھی میں ہوں زمین پہ ہوں قبر میں ہوں حشر میں ہوں آسمان پہ ہوں جہاں کہیں ہوں اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ارے جس کی آنکھیں نہیں ہیں مادرزاد ماں کے پیٹ سے اندہ پیدا ہوا ہے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پیرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے برس والے پہ ہاتھ پیرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے برکت ہے یا نہیں اونچی تو جب حضرت عیسیٰ میں اتنی برکت ہے میرے نبی میں کتنی برکت ہے حضرت عیسیٰ کا لقب ہے مسیح کیا لقب ہے ہاتھ پھیرنے والا آپ سر پہ ہاتھ پھیرتے ہو کیا کہتے ہو اس کو مسا مسا کہتے ہیں ہاتھ پھیرنا مسیح ہاتھ پھیرنے والا قرآن میں مسیح اپنے مریم جگہ جگہ آیا ہے تو حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں میں اتنی برکت کس نے رکھی ہے اب پڑو شیرالہ حضرت کا فرماتے ہیں جس کے تلووں کا دوون ہے آب حیات سر آپ کے پورے بدن میں سب سے اونچی جگہ آپ کا سر ہے نا یہ ماتھا اور سب سے نیچے والی جگہ تلوہ پاؤں کا نچلا حصہ جس کو سول بھی کہتے ہیں آپ پاؤں کا نیچے والا حصہ اس کو تلوہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ بڑی شان والے بڑے اونچے درجے والے وہ اللہ کی طرف سے اللہ کا کلمہ اللہ کی روح ان کے ہاتھوں میں اتنی برکت میرے نبی کے ہاتھوں کی برکت کا بیان کون کرے ان کے پاؤں کی برکت کا بیان کون کرے ان کے تلوے سے جو پانی لگ جائے حالہ حضرت فرماتے ہیں جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحہ ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کا لقب مسیح مسیحہ اس کو کہتے ہیں جو آت پھیر کے تندرس کر دے جب حضرت عیسیٰ کی یہ شان ہے میرے نبی کی کتنی ہوگی میرے نبی کے تلووں سے جو پانی لگ جائے وہ بھی آب حیات ہے وہ بھی اونچی آب حیات سمجھا رہی ہے بھا یہ اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات پختہ ہو جائے تو نفع اور نقصان حقیقی مالک کون ہے اس کا اللہ تعالی اللہ نے چیزوں میں اثر رکھا ہے اور جو اس کے پیارے ہیں ان میں اس نے کتنا اثر رکھا میں نے صرف جلکے آپ کو چھوٹی چھوٹی جلکیاں دکھائی ہیں اس سے آپ اندازہ کر لے میں اگر ایک ایک واقعہ مثال کے طور پر اگر کسی نے پڑا ہوا ہے تو بہت اچھا میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب ہے ذکر جمیل جس نے نہیں پڑھی ہے وہ ایک بار ضرور پڑھو سر سے لے کر پاؤں تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہلیہ شریف جس کو اردو میں آپ ہلیہ کہتے ہو اصل لفظ کیا ہے ہلیہ کے نیچے زیر ہے ماتھے کی شان کیا ہے آنکھوں کی شان کیا ہے دھوک کی شان کیا ہے ہوتوں کی شان کیا ہے زبان کی کیا ہے ناخنوں کی انگلیوں کی اس طرح انہوں نے ایک ایک سراپا بیان کیا ہے ایک صحابی آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور یہ گھوڑا میرے پاس بہت دوڑتا تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو میدان جنگ میں جانا ہوتا ہے تو یہ سست پڑ گیا ہے دوڑتا ہی نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں کوئی ویٹرنری ڈاکٹر ہوں کوئی جانوروں کا کوئی جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ وہ بتائے گا کہ گوڑے کیسے دوبارہ چست ہوتے ہیں وہ کوئی دے گا مسالہ وغیرہ وہ کھلاو اس کو نہیں صحابی ہے صحابی آئے نبی کو مشکل کشا مان کر نبی کو مشکل کشا کشا کا لفظ فارسی کا مانے کھول دینا تو یہ مشکل کھول دیں گے ختم ہو جائے گی وہ آئے مشکل کشا مان کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے یہ نہیں فرماتے دو دو رکر نماز پڑھ اللہ سے دعا کر یا اللہ میرے گوڑے کو پھر چست کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری اس گوڑے کو ہلکی سی پاؤں کی پاؤں کی ہلکی سی ٹھوکر مار دی غالباً صحابی کا نام حضرت تلحہ وہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد وہ اتنا تیز ہو گیا مجھ سے قابو نہیں ہوتا تھا اللہ جلکیاں دکھا رہا ہوں میں نے کہا نا یہ واقعات سنانے لگوں تو کئی جمعے لگ جائیں کہ کتنا نفع کس کس میں رکھا ہے اللہ والوں کے کلام میں اثر جہاں بیٹھ جائیں جگہ میں اثر حضور کا جبہ جو لباس پہنا ہوا ہے وہ جزوے بدن نہیں ہے بدن کا حصہ نہیں ہے جو ساتھ لگا ہوا وہ حضرت امی سلمہ کے پاس تھا بخاری شریف میں عدیث موجود ہے مدینے میں کوئی بیمار ہو جاتا وہ حضور کا جبہ اس پانی میں تھوڑا سا بگو کے مریض کو پلا دیتے تھے شفا ہو جاتی خود حضور فرماتے ہیں میرے جبے کی ہوا میں شفا ہے کس نے رکھی ہے اونچی لیکن ان کو سمجھ آتا گولی میں اثر مان لیتے ہیں دوا میں اثر مان لیتے ہیں سبزی میں مان لیتے ہیں دنیا کی ہر شہ میں مان لیں گے یہ نبی ولی میں مانتے کھوپڑی ٹھکانے نہیں ہیں نا اگر ہوتی تو ایسی بات نہ کرتے میرے دوستو اور بزرگو وہ جو آپ نے پہلے سنا نا ان کے بارے میں وہ جس طرح کافر مشرق جو آتے تھے نئے نئے مسلمان ہوئے ان کو دنیا کا فائدہ پہنچ گیا تو یہ بڑا اچھا دین ہے نہیں پہنچا یہ لوگ پا کر نہیں مانتے وہ تو پھر کہتے تھے نا یہ پھر بھی مانتے علیہ حضرت نے ان کو کہا اور تم پر میرے آقا کی ان آیت نہ سہی انکار کرنے والو تمہاری عادت ہے انکار کرنا تم اور کچھ نہیں مانتے کچھ نہیں مانتے تو اتنی بات سنو اور تم پر میرے آقا کی ان آیت نہ سہی منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا یہ کلمہ جو پڑھ رہے ہو یہ کس نے پڑھایا ہے یہ بھی گیا تو یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ماننا ماننا کچھ کر لو انہوں نے نہیں ماننا تو ان کے حصے میں دنیا و آخرت کا نقصان ہے دنیا و آخرت کا کچھ کر لو انہوں نے ماننا میرے دوستو اور بزرگو جو یہ انہوں نے جس کو پوچھ رہے ہیں ان کا بیان دے دیا کہ نفع سے زیادہ نقصان ہے ان کے ہاں کوئی ان کے لیے بھلائی نہیں ہے آپ نے یہ سنا